ملک کی بہتری کے لئے ضرور کام کریں گے ایدھر ارچہ شریف صاحب کو فیصلہ نہیں ملا ان کو انصاف نہیں ملا کیا سمجھتے ہیں آپ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب انصاف کا ضرور بول بالا ہوگا اور اسی امید کے ساتھ ہماری عوام یہاں پہ آئی ہے اور انشاءاللہ امران خان صاحب نے جو ہمیں سرپرائز دینا ہے ہم اس کا ویٹ کر رہے ہیں وکلا کیا کہنا چاہتے خان صاحب کے بارے میں وکلا بڑے پور امید ہیں خان صاحب سے بڑی محبت کرتے ہیں اور اسی محبت کا اظہار کرنے کے لئے آج کافی تعداد میں لائرز بھی اس جلسے میں شریک ہیں اور انشاءاللہ ہمارے ملک میں ضرور بہتری آئے گی اور اسی بہتری کی خاطر جو ہے وکلا ہمیشہ نکلے ہیں ہمیشہ تحریکوں میں حصہ لیا ہے کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں سب جانتے ہیں کہ اس ملک کو بنانے والے بھی ایک وکیل تھے خواب دیکھنے والے بھی وکیل تھے اور انشاءاللہ آگے ملک کو بہتری کی طرف لے کے جانے والے بھی وکیل ہوں گے خان صاحب کو جب فائد لگے ہیں اس وقت آپ نے دیکھا تھا یا سنا تھا کیا منظر تھا آپ کا وہ منظر تو میں بیان ہی نہیں کر سکتی کیونکہ جو بھی ہمارے پاس مختلف مختلف قسم کے جو ہمارے پاس ٹی وی کے اوپر یا مختلف چینلز نے جو چیزیں دکھائیں وہ تو انبیاریبل تھیں کیونکہ ظاہری بات ہے ہمارے خان صاحب کو اس ٹائم چوٹ لگی ہوئی تھی وہ شدید تکلیف میں تھے اور اس تکلیف کو بیان کرنا الفاظ میں ہمارے لئے بہت مشکل ہے اور جس طرح سے پچھلے راولپنڈی والے جلسے میں وہ اس تکلیف میں عوام کے سامنے آئے ہیں اور عوام سے خطاب دیا ہے اور ہماری عوام کے حوصلے جو ہیں اس سے بہت بلند ہوئے ہیں کہ دیکھیں ایک تکلیف میں بھی ہمارے عمران خان صاحب ہمیں نہیں بھولے اور انہوں نے اس جلسے کو جوائن کیا آزم سواتی کے ساتھ جو لوگوں نے کیا پارٹی نے کیا کیا سمجھتے ہیں نو لگ نے دیکھئے وہ تو نہائیت ایک شرمناک بات ہے اور اس کی تو ہمیں مضمت کرنی چاہیے اور بلکہ اس طرح کے جیسے بھی معاملات ہیں ان کی شدید مضمت ہم لائرز تو ہمیشہ کرتے ہی رہتے ہیں بلکہ ہماری عوام بھی بہت زیادہ تکلیف میں ہے کہ یہ اس طرح سے اگر معاملات شروع ہو گئے تو پھر ہم دیکھیں ایک سینیٹر کی جب عزت محفوظ نہیں ہے تو باقی عام عوام کا کیا حال ہوگا عوام کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں میری عوام کو بلکہ میسیج تو نہیں میں عوام سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ ضرور عمران خان کو سپورٹ کریں اس کے جو بھی کلک کے ساتھ کے جو بھی وہ کام کہتے ہیں اس کے بھی بزرور شامل ہوں اور اس جلسے کو کامیاب بنانے میں ہماری مدد کریں بہت شکریہ کیمروان صدام انشاری کے ساتھ جازے جی اللہ نگا